اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دل کی بیچینی کو سکون میں تبدیل کیسے کیا جائے ایک نیک اور مالدار شخص نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ ایک دن میرا دل بہت بیچین ہوا ہر چند کوشش کی کہ دل بہل جائے پریشانی کا بوجھ اترے اور بیچینی کم ہو مگر وہ بڑھتی ہی گئی بالآخر تنگ آ کر باہر نکل گیا اور بے مقصد گاڑی میں ادھر ادھر گھومنے لگا اسی دوران ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے فرض نمازوں میں سے کسی کا وقت نہیں تھا میں بیساختہ مسجد میں داخل ہوا کہ وضو کر کے دو چار رکت نماز ادا کرتا ہوں ممکن ہے دل کو راحت ملے وضو کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو ایک صاحب کو دیکھا خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں اور کافی بے قرار ہیں غور سے ان کی دعا سنی تو کرزہ اتارنے کی فریاد میں تھے ان کو سلام کیا مسافہ ہوا کرزہ کا پوچھا بتانے لگے کہ آج ادا کرنے کی آخر تاریخ ہے اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں ان کا کرزہ چند ہزار روپے کا تھا وہ میں نے جیب سے نکال کر دے دئیے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے دل کی بے چینی سکون میں تبدیل ہو گئی میں نے اپنا ویزیٹنگ کارڈ نکال کر پیش کیا کہ آئندہ جب ضرورت ہو مجھے فون کر لیجئے گا یہ میرا پتہ ہے اور یہ میرا فون نمبر ہے انہوں نے بغیر دیکھے کارڈ کو واپس کر دیا اور فرمایا نا جناب یہ نہیں میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو یہاں بھیجا ہے میرے پاس ان کا پتہ موجود ہے جنہوں نے آج آپ کو یہاں بھیجا ہے میں کسی اور کا پتہ جیم میں رکھ کر ان کو ناراض نہیں کر سکتا اسی لئے کہ مانگوں گا تو اسی مالک سے مانگوں گا انسانوں سے مانگتے ہوئے کہیں میرے مو میں شرک کے بدبو نہ پیدا ہو جائے موسیقی موسیقی موسیقی